ابھی میں کعبہ شریف کے دوسری سیڑہ آئے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ نظار آپ لوگ لائف دیکھ رہے ہیں بدوالہ دینے تاریخ 31 جنواری 2026 سبحان اللہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ ماشاءاللہ ابھی زور کا نماز ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت نظار آپ لوگ لائف دیکھ رہے ہیں کعبہ لائف تواف لائف چل رہے ہیں اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ منظر اپنے آنکھوں سے نصیب کرے ابھی میں کڑوں مطاف کے گرون فلور پر ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ خوبصورت نظار آپ لوگ لائف دیکھ رہے ہیں کعبہ لائف تواف لائف چل رہے ہیں اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ منظر اپنے آنکھوں سے نصیب کرے امین یارب یہ سفہ مروہ کا گرون فلور ہے یہ وہ جگہ یہاں پر سیدھے دینا حاج رضا عزیزت اللہ پانی کیلئے دوڑی تھی اس کو اپنے بیٹے کیلئے پانی چاہیے تھا یہاں پہ یہ جیاد روڑے یہاں پہ یہ بسیں آئیے حاجوں کو اتار کے نئے حاجوں کو لے کے آئے جو لوگ عمرے پہ آئے یہ وہ راستہ یہاں پہ آپ آج یہ لوگ چیزیں بھی بیچ رہے آٹھ نمبر اور چار نمبر ٹویلیٹ کے سنٹر میں جو راستہ نکلا ہوئے یہ چیزیں یہاں پہ آج لوگ بیچ رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اکاشف نور اور میں یہ مکہ حرم شریف میں کام کرتا ہوں امیت کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے آج بود کا دن ہے تاریخ ہے اکتنس جانواری دوہزار چوبیس میں آپ لوگ کو پوری مجد الحرم کی زیارت کرواؤں گا میرے ساتھ رہیے ویڈیو ان تک چلو آج کی ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ ابھی زور کازان کا ٹیم ہونے والے زور کازان ابھی سٹارٹ ہو جائے گا اللہ اکبر 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 اللہ اشهد انہو کم دعا شرم اللہ حید عبدالصلاح حید عبدالصلاح حید عبدالصلاح حید عبدالصلاح حید عبدالصلاح حید عبدالصلاح اللہ ہاکبر اللہ ہاکبر اللہ 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 محمد الرسول اللہ زور کا نماز کھٹے میں یہاں پہ نماز کیلئے جگہ بنایا ہوا ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہاں پہ ابھی ابھی زور کا نماز ہوا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سنت پڑھ رہے ہیں ابھی اس کے بعد جماعت ہوگا ازان تواب لوگوں نے سن لیا یہ دیکھ سکتے ہیں بارہ چالیس کا ٹائم ہے ماشاءاللہ وہ سامنے جو ہے یہ پیلے کے لڑکا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے پیدائش ہے یہ سیڑکو محبت جین بولتے ہیں یہ نوکر پہ یہاں پہ یہ جب لکو بیش یہاں پہ ادھر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کڑھو کے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے یہ بجیل کا گھر تھا پہلے ابھی ٹویلیٹ ہے یہ اس چیڑ یہ پول کی ساتھ یہاں پہ حضرت حتیزہ تلکبر زیدت اللہ غنہ کا گھر تھا یہ صفحہ مروہ سے ایسے یہ راستہ گیا ہوئی مکہ کلاک ٹاور کی طرف یہ سیدھا مکہ کلاک ٹاور کی طرف گیا ہوئی یہ مکہ کلاک ٹاور ہے ایسے دو جو سی کی طرف نکلا ہوئی میں ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتا ہوں کہ یہ راستہ کدھر نکلا ہوئی باب السلام کا راستہ ہے یہاں لوگ باب السلام میں جاتے ہیں یہاں بھی صرف احرام والوں کو چھوڑتے ہیں مدھ حضرات کپلوں میں نہیں جا سکتے اور یہ راستہ سیدھا گیا ہوئی تھی نمبر ٹویلیٹ کی طرف میں ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا کہ یہ راستہ کونسی طرف سے گیا ہوئی کونسی طرف پہ نکلائے اسی راستے پہ تھوڑا آگے آ کر یہ سامنے یہاں پہ انبی گیٹ ہے یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیلئے تشریف لادہ تھا یہاں سے نماز کیلئے جادہ تھا اندر کا بشریق کے پاس یہ چودہ نمبر گیٹ ہے صرف امروہ کا اور یہ سیدھا راستہ گیا ہوئی مکہ کلاک ٹاور کی طرف تین نمبر ٹویلیٹ کے یہ بھی صرف امروہ کا جو مین گیٹ ہے جہاں سے صرف امروہ سٹارٹ ہوتا ہے اس گیٹ سے میں گزر رہا ہوں یہ یہاں پہ سامنے صرف امروہ کا پہاڑی بھی ہے یہاں بھی میں آگے آیا ہوں اسماعیل گیٹ کی طرف آئے ہوئی یہ سامنے اسماعیل گیٹ ہے یہاں پہ یہ صرف امروہ گیٹ ہے آگے اسماعیل گیٹ ہے یہ پودے وغیرہ آبی لگایا ہے یہ پہلے نہیں تھا یہ کل ایک دوست نے بولا تھا نزدیک سے دیکھا ہوں نزدیک سے بھی دکھاتا ہوں صرف خوبصورتی کیلئے لگایا ہوا ہے یہ سامنے اسماعیل گیٹ ہے یہاں سے جنازے بھی جاتے ہیں اندر پانچ نمبر گیٹ یہ یہ تین نمبر گیٹ کے سامنے یہ جگہ ہے یہاں پہ آپ لوگ یہ بھی چیئر وغیرہ رکھ سکتے یہ یہاں پہ لوگوں نے سامان رکھا ہوا ہے اور یہ اس سیٹ جو ہے تین نمبر گیٹ ہے یہ سامنے یہ سامنے لکھا ہوا ہے یہاں سے آپ لوگ عمرے کیلئے بھی جا سکتے یہ لوگ آرہے کوئی اندر آرہے کوئی باہر جا رہے ان نمبر گیٹ سے پھر ایسے آپ لوگ باہر رہو گے یہ سامنے مکہ کلاک ٹاور ہے یہ راستہ تھا کسی نے پوچھتا ہے یہاں خود چل کر کب بتائیے تو یہ میں آج خود چل کر آیا ہوں یہ سامنے جیاد روڑے یہ سامنے و سی تری ہے یہ مکہ کلاک ٹاور ہے یہ سیٹ سین حرم شریف کا ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ ووکنگ فات گیٹ کے منارے یہ جیادہ لسد روڑے ماشاءاللہ یہاں پہ یہ کبوزر بہت زیادہ ہوتے یہاں پہ یہ کار پارکنگ جو ہے یہ بہت قریب ہے یہاں سے آپ لوگ منام و ذرفہ عرفات سب جگہوں کی زیارت کر سکتے یہاں سے جا سکتے یہ سب حجیوں کی رہائش گائے لیکن یہ میں گھنٹرین ہوتلے یہ گاڑی ہے یہ ٹکسی یہاں سے ملتے آپ لوگ منام و ذرفہ عرفات ان جگہوں پہ جا سکتے یہاں سے غاری سور یہ اس سیٹ یہ دیکھئے یہ سامنے یہ والا جو ہے یہ جیادہ روڑے جدر میں کڑو یہ جیادہ لسد روڑے یہ دوسری سیٹ پہ یہ جیادہ روڑے اور یہ اس سیٹ مسجد الحرم ہے ماشاءاللہ یہ خوبصورت ہوئی آپ لوگ مسجد الحرم کا دیکھ رہے یہ عبدالعجیز گیٹ کی منارے ماشاءاللہ پھر بادل آ گیا موسم بہت سبحان ہو گیا سبحان اللہ یہ خوبصورت ہوئی آپ لوگ دیکھ رہے مجد الحرم کا اللہ پاک تمام مسلمانوں کا یہ منظر اپنے آنکوں سے نصیب کرے امین یارب العالمین یہاں پہ یہ کبوتر وغیرہ بھی بہت زیادہ ہوتے اس سیٹ پہ اور کبوتر والی چوک سیٹ پہ کبوتر تو یہاں ہر جگہ بہت ہے لیکن یہ دونوں سیڑوں پہ یہاں لوگ زیادہ دانہ ڈالتے تو یہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے یہاں جیات روڑے یہاں پہ یہ بسے آئیے حجیوں کو اتار کے نئے حجیوں کو لے کے آئے جو لوگ امرے پیائے یہاں پہ ہٹھلے اندر یہاں ان کو اتار کے ابھی وابس جائے گئے ماشاءاللہ بہت ٹنڈا ہوا چل رہے ابھی تک دوب دھگر میں تھا ابھی بہت تیز ہوا چل رہے یہاں پہ یہ شوپس وغیرے ہیں یہاں پہ آپ لوگ شوپنگ بھی کر سکتے یہ ٹویلٹ تری ہے ماشاءاللہ یہ سامنے کے عبدالعجیز گیٹ کی منارے یہ اس چیڑ یہاں آپ لوگ ویلچیر پہ عمرہ کرنے کیلئے قبروں میں تواف کرنے کیلئے اور یہ اس چیڑ مجد الحرم کا سین عبدالعجیز گیٹ کے ساتھ سبحاناللہ یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے مجد الحرم کا یہ سین مجد الحرم کا یہ سامنے کی مفاد گیٹ کے منارے ماشاءاللہ یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ سکتے یہاں سے گاڑی آتے جاتے ہیں اس چیڑ سے بہت بڑی تعداد میں آج حرم شریف میں لوگ موجود ہیں یہاں پہ مکہ حرم شریف کے خاتمین صفائی بھی کر رہے یہ مکہ کے حرم شریف ہے خاتمین صفائی کر رہے یہاں پہ و سی طریقے جو سیڈیا ہی وہ صاف کر رہے یہاں سے لوگ عمرے کے لئے جاتے ہیں یہ مجد الحرم کا سین ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ خوبصورت نظار آپ لوگ لائف دیکھ رہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لوگ عمرے کے لئے جا رہے ہیں لیکن شریف احرام والے اور لیڈرز کے لئے کوئی مسئلہ نہیں مرحضہ شریف احرام میں کپڑوں میں یعنی چھوڑتا جو اس سے پہلے جگہ میں نے دکھایا وہاں سے کپڑوں میں جائے گا یہ نیچے یہاں سے جو لوگ جا رہے ہیں یہ بورڈ لگا ہوئے یہ گرین لیلا کلر کا یہاں پہ یہ یہ ہجرہ روڈ پہ گئے ہوئے راستہ آگے خلیلی برہیم روڈ کا راستہ ہے اور جیاد روڈ اور جیاد اللہ صدر روڈ تو دکھایا ہے اس سے پہلے ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی گروپیں آئیے عمرہ کرنے کے لئے سبحان اللہ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی ایک گروپ اندر جا رہے ہیں یہ پرپل نشان لگایا ہوئے گروپ نے ماشاءاللہ پاک تمام مسلمانوں کو عبادت قبول اور منظور کریں آمین یارب العالمین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے خوبصورت ویو مسجد الحرم کا یہ جیاد روڈے جیاد اللہ صدر روڈے یہ پہلے پیدی کا یہ سیٹ جیاد روڈے وہ گوھر کر حدید لے کے جا رہے یہ اس جیاد مکہ حرم شریف کے خادمین صفائی کر رہے اور یہ سامنے تین نمبر گیٹے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ مکہ حرم شریف کے خادمیں صفائی کر رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ تواف حرم شریف میں آ رہے سبحان اللہ یہ خوبصورت نظار آپ لوگ لائف دیکھ رہے مکہ اکلاک تاور ہے ابھی ہلکی ہلکی سی بادل بھی آئی ماشاءاللہ یہ اس کا سامنے مین گیٹ ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مجد الحرم کا سبحان اللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے حرم شریف میں سبحان اللہ بڑی تعداد میں ہرم شریف کے خادمیں سخائی کر رہے یہ سامنے چوٹے چوٹے گیٹ ہے یہاں پر یہاں آپ لوگ نماز کیلئے بھی جا سکتے اپڑوں میں بھی جا سکتے امر حضرات بھی کعبہ شریف کے پاس نہیں جا سکتے یہ ہرم شریف کے خادمیں سفائی کر رہے یہاں پر نائنٹی نمبر گیٹ کے سامنے سفائی کر رہے یہ ابھی یہ وہ پودے جو میں نے کل دکھایا تھا ایک بھائی بولا تھا یہ قریب سے دکھا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف خوبصورتی کیلئے لے گایا حرم شریف کا یہ ایٹی نائن گیٹ نمبر کے سامنے یہ سامنے آٹ نمبر ٹویلیٹ ہے یہ ایٹی نمبر ٹویلیٹ ہے اور یہ راستہ سیدھا مکہ خالیل اپرائیم روڈ کی طرف کیا ہوئے یہ وہ راستہ ہیں یہاں پہ آپ آج یہ لوگ چیزیں بھی پیچ رہے ہیں آٹ نمبر اور چار نمبر ٹویلیٹ کے سنٹر میں جو راستہ نکلا ہوئے یہ چیزیں یہاں پہ آج لوگ بیچ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ماشاءاللہ بہت سستے چیزیں بھی ملتے ہیں یہاں پہ یہ یہ سستے بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں دکانوں سے یہ سستے ملتے ہیں کیونکہ دکانوں والا کا کرائی کا ہوتا ہے یہ تو آگے داریک زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ دکانوں سے سستے دیتے ہیں یہ سامنے روڈ جو ہے یہ خلیل ابراہیم طرف کی گیا ہوئے خلیل ابراہیم روڈ کی طرف گیا ہوئے یہ یہاں پہ تز پہ وغیرہ یہ کلونے بچوں کے یہ بچوں کے کلونے ہر قسم کا چیز ملتے ہیں یہاں پہ یہ جانی ماز وغیرہ یہاں پہ یہ سیڑ پرس وغیرہ یہ کپڑے بچوں کے یہ جانی ماز ہے یہ والا یہ گھڑی وغیرہ ہے یہ سیڑ بھی گھڑی وغیرہ کپڑے وغیرہ سکاف وغیرہ بچوں کے لیے یہ سیڑ مجید الہرہ میں کنگ عبدالعجیز گیٹ ہے یہ چار نمبر ٹویلیٹ ہے اور یہ آٹھ نمبر ٹویلیٹ ہے یہ مطاف کا گرون فلور ہے یہ پھل حالی دربند ہے تواف کرنا یہ ابھی ریسٹ کا ٹائم ہے لوگ یہاں پہ ریسٹ کر رہے ہیں سامنے کعبہ شریف ہے یہ ورکر یہاں پہ ریسٹ کر رہے ہیں ریسٹ کا ٹائم ہے کل بھی میں نے اسی جگہ کا ویڈیو بنایا تھا یہاں پہ فیل حال تواف کرنا بند ہے کیونکہ کام ہو رہے ہیں یہاں پہ اس وجہ سے سیلنگ کا کام ہو رہے ہیں لائٹنگ کا کام ہو رہے ہیں اس وجہ سے یہاں پہ تواف کرنا بند ہے فیل حال ابھی میں کڑوں مطاف کے گرون فلور پہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ خوبصورت نظار آپ لوگ لائف دیکھ رہے ہیں کعبہ لائف تواف لائف چل رہے ہیں اللہ فاق تمام مسلمانوں کو یہ منظر اپنے آنکھوں سے نصیب کرے ہیں امین یارب اللہ امین بہت بڑی تعداد میں لوگ تواف کر رہے ہیں آج بود والا دن ہے تاریخ 31 جانوری 2024 ماشاءاللہ ہر کو یہ نشان لگا کہتے ہیں آج کل بہت بڑی بڑی گروپ ساتھ ہیں عمرہ کرنے کے لئے آج میں نے فرس فلور سے ویڈیو نہیں بنائیا کیونکہ ٹیم نہیں ملا وہاں پہ کام تھا تو اس وجہ سے میں نے نہیں بنائیا اس کی بجائے میں نے آج گرون فلور سے بنایا یہ سامنے جو لوگ آ رہے ہیں یہ صفحہ مروہ میں جا رہے ہیں یہ ریٹ کالین جو نظر آ رہے ہیں یہ راستہ صفحہ مروہ بھی کیا ہوا ہے یہ مکام ابراہیم کے سامنے لوگ نماز پڑھ رہے مکام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھنے کا ثواب زیاد ہے یہ چھوٹے چھوٹے مینار جہاں پہ ہے یہ ہتی میں یہاں لوگ نفل پڑتے خواب شریف کے گیٹ کے سامنے کی جو جگہ ہے یہ ملتظم کی جگہ ہے آپ لوگ جب بھی عمرے پہ یہاں ضرور جایا کریں یہاں جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ پھاک فوری قبول کرتا ہے یہ نوکر پہ حجرِ اسودے گیٹ کے ساتھ اور بیک زیٹ پہ رکنے امانے حجرِ اسود کا بوسہ لینے اور رکنے امانی کو ہاتھ لگانے اس کا بوسہ نہیں لینا زیادہ تر لوگ پوچھتے عمرہ کے لئے پرفیکٹ ٹائم کون سا ہے کہ رش زیادہ نہ ہو تو عمرہ کے لئے پرفیکٹ ٹائم جو ہے وہ نماز کے بعد ہے زور کے نماز کے بعد رش توڑا کم ہوتا ہے باقی آج کل بادل ہے تو دن کو بھی لوگ زیادہ آتے پھر بھی زور نماز کے بعد لوگ کم ہوتے تو زور کے نماز کے بعد آپ لوگ آرام سے عمرہ کر سکتے اس کے بعد میں جاؤں گا نیچے سینس سے ویڈیو بناوں گا وہ سامنے کرین مال بھی اٹھا رہے عبدالعجیز کی منار پہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ خوبصورت منظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے کابا شریف کا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ نظار اپنے آنکھوں سے نصیب کرے امین یارب العالمین بہت خوبصورت منظر ایک کابا شریف کا یہ صفہ مروہ کا گرون فلور ہے یہ وہ جگہ یہاں پہ سیدنہ حاج رضا دلاغانہ پانی کیلئے دوڑی تھی اس کو اپنے بیٹے کیلئے پانی چاہیے تھا یہاں پہ قیامت تک جب تک دنیا رہے گا یہاں پہ لوگ حضرات دوڑ لگائے گا لیڈیز نہیں صرف مر حضرات یہاں پہ دوڑ لگائے گا اس کو اپنے بیٹے کیلئے پانی چاہیے تھا پہلے یہ پہاڑ تھا ابھی پہاڑ تو نہیں ہے لیکن وہ سنت لوگ تازہ کر رہے یہاں پہ زمزم کے پانی لگے ہوئے اور یہ گرون فلور کا صفحہ ماروائے یہاں پہلی دفعہ میں ویڈیو ایسے بنا رہوں گا یہاں پہ پہلے کبھی میں نے اس طرح ویڈیو نہیں بنایا سامنے لکھا ہوا ہے صفحہ سٹارٹ یہاں پہ مروہ انڈ ختم ہوتا ہے یہ سامنے صفحہ کی پہاڑی ہے یہ صفحہ کی پہاڑی ہے اور ایسے گم کے یہاں سے صفحہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ سیڈ مروہ تھا وہ مروہ کا انڈز ہے یہاں سے صفحہ سٹارٹ ہوتا ہے یہ لاس تک صفحہ ہے پھر ایسے گم کے مروہ میں آنا پڑتا ہے جس طرح یہاں پہ لوگ گم کے صفحہ میں آتے ہیں ماشاءاللہ بھی ابھی زور کا نماز ہوئے ماشاءاللہ یہ خوبصورت نظار آپ لوگ لائف دیکھ رہے کابل آئی کے تواف لائف چل رہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ منظر اپنے آنکوں سے نصیب کرے آج بدھ والا دن تاریخ ہے 31 جانوری 2014 ماشاءاللہ بھی زور کا نماز ہوئے یہ خوبصورت نظار آپ لوگ لائف دیکھ رہے کابل آئی پہ تواف لائف چل رہے یہاں سے لوگ ابھی جا رہے صفحہ مروہ پہ نماز پڑھنے کے بعد جاتے ہیں لوگ صفحہ مروہ میں تواف ختم کر کے پھر لوگ یہاں ٹھیرتے نماز کے بعد پھر یہاں سے جاتے ہیں صفحہ مروہ میں ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر کابل شریف کا آپ لوگ لائف دیکھ رہے بدھ کا دن ہے تاریخ 31 جانوری 2014 ماشاءاللہ بہت بڑی دادات میں لوگ عمرہ کر رہے سبحاناللہ یہ دیکھ سکتے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ منظر اپنے آنکھوں سے نصیب کرے امین یارب العالمین یہ راست ہے یہاں سے لوگ جاتے ہیں صفحہ مروہ میں یہ ابھی لوگ جو لوگ تواف ختم کر کے صفحہ مروہ پہ جارے ہیں اس سیڑھ پہ ماشاءاللہ کابل شریف کی یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے کابل لائف یہ تواف لائف چل رہے سبحاناللہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ منظر اپنے آنکھوں سے نصیب کرے امین یارب العالمین یہ دیکھ سکتے آج پھر ہلکی ہلکی سی بادل تھی پانچ دن لگا تھا اور بادل تھا آج ہلکی ہلکی سی بادل تھی کبھی سورج ہوتا تھا کبھی بادل ہوتا تھا ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ دیکھ سکتے ہلکی ہلکی بادل ابھی بھی ہے ایک بچ کے دس منٹ کا ٹائم ہے ایک بچ کے دس منٹ کا ٹائم ہے بہت کذر ہیں یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ زمزم کی کلر ہے یہ حرم کے سپلئر ہے زمزم کے یہ لوگ یہاں پہ پانی پیتے ہیں یہ عبداللہ گیٹ ہے اس سیڑ پہ ماشاءاللہ سبحاناللہ ابھی دوسری سیڑ سے دیکھاتا ہوں ابھی میں کعبہ شریف کے دوسری سیڑ آئے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ نظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے ہیں بدھ والا دین ہے تاریخ 31 جنواری 2024 سبحاناللہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ منظر اپنے آنکھوں سے نصیب کرے ہیں امین یارب العالمین یہ دیکھو میں نے بولا تھا یہ پانچ دن موسم زیادہ اس ٹیم یہاں کوئی بھی نہیں رکھتا کیونکہ دوب زیادہ ہوتے اس وجہ سے یہ دیکھو یہ سین سارا خالی ہو گئے اس ٹیم لوگ جاتے برندوں میں کیونکہ دوب دیت ہوتے اس وجہ سے ابھی بھی سورج ہے بہت تیز لگ رہے سورج جب بادل ہوتا ہے تو پھر گزارہ ہوتا ہے آج بھی ہوا ٹنڈا چل رہے بادل کے ساتھ موسم صحیح رہتا ہے چو میں اب بھی جب بیٹو تو ہوا ٹنڈا لگتا ہے سورج میں پھر گرمی ہوتا ہے سبحان اللہ یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے کعبہ شریف کا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ منظر اپنے آنکھوں سے نصیب کرے امین یارب اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سید دوستو اگر ویڈیو پسند ہے یہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں دوستو کے ساتھ بھی شیئر کریں ابھی دے اجازت اللہ حافظ